تو آج کل جیسے بارشوک موسا میں اور ہم سب کا دل چاہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈی ٹائم کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا جو ہے وہ ٹرائی کریں یا بنائیں جس کو جو ہے سارے گھر والے ملکل انجوائی کرسکیں آپ لوگ کے ساتھ آج میں ہیش براؤن کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں بلکل مکڈونل سٹائل میں آپ اس کے جو ہے وہ ہیش براؤن بھول جائیں گے جب آپ یہ گھر میں بنائیں گے تو ضرور ٹرائی کریں بچوں کو بھی دیں تو چلتے ہیں ریسپی کی ج ہاں سلام ایکم ویلکم ٹو مائیوٹیو چینل کیچنری زیم تو یہاں پہ جو ہے وہ ہیش براؤن کے لیے میں نے تین نظر جو ہے میڈیم سائز کے آلو لے لیے تھے اور ان کو اس طرح سے میں نے قدو کش کر لیا تھا ساتھ ہی ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا تھا اس کو بھی ہم نے ان آلو کے ساتھ ہی جو ہے وہ اچھے سے گریٹ کر لینے ہے تو سب سے پہلے تو جو نہیں ہے میرے چینل پر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس کے علاوہ بیل آئیکن کی بٹن کو پ پر وقت مل سکے میرے چینل پر آپ کو آسان ترین ریسپیز ملیں گی جو کہ بیگنرز کے لیے بھی بہت ہی آسان ہے اور وہ اس کو بینہ خوف جو ہے وہ ٹرائ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس میں پانی ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے اس طرح سے ہم نے جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ اس میں سے سارا سٹارچ اور یا جو نکل جائے اور اس کے بعد ہم نے اس کو چننی میں چھان لینا ہے اور اس طرح ہاتھ سے دونوں سے پریس کر کے ہم نے اس میں سے جو ایک سیکس نیٹ کے لیے میڈیم فلیم پر پکا لینا ہے ہاف کک کرنا ہے اور بیسکلی ہم جو ہے وہ اس کا تھوڑا سا پانی ڈرائ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ تو اس وجہ سے ہم نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پین میں اس طرح سے پکا لینا ہے اب اس کے بعد میں نے اس کو ایک باؤل میں ٹرانسفر کر دیا تھا اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس میں کچھ مسالے ایٹ کریں گے مسالے بھی کوئی اس میں زیادہ نہیں چاہیں گے تو یہ بچوں کے لیے بھی آئیڈیل ریسپی ہے ابھی بچے چھٹیوں پر ہیں اور باشوں کا سیزن ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ بنا کر ٹی ٹائم میں اس کو انجوائے کیجئے بہت ہی کرسپی بنتے ہیں اور اندر سے سوفٹ ہوتے ہیں یہاں پہ میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے دو سے تین چھٹکی اور ساتھ ہی میں نے اس میں کالی میش کا پاورڈر ڈال دیا ہے ہافی سپون آپ جو ہے وہ اس کے علو کی کونٹیٹی کے حساب سے اس میں نمک اور کالی میش ایٹ کیجئے گا بائنڈنگ کے لیے ابھی ہمیں اس میں کانپلار چاہیے ہوگا تو تین ٹیبل سپون بھڑ کے میں نے اس میں کانپلار ایٹ کر دیا ہے اور اچھے طریقے سے ہم نے مکسر لینا ہے گرم گرم میں ہی ہم نے یہ سائی چیزیں ڈالنی ہیں تو وہ اچھے سے بائنڈ ہو جائیں گی تو یہ دیکھیں اب میں ہاتھ میں لے کے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اچھے سے اس کا میزہ بائنڈ ہو رہا ہے اب جسٹ ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو ہیش براؤن کی شیپ دے دینی ہے ہاتھ سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی گول کٹوری میں اس میزے کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیے اور اس کے بعد آپ اس کو پریس کر لیجئے اس طریقے سے ورنہ زیادہ ایزی میتھڈ یہ بھی ہے کہ آپ ہاتھ سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں یہاں پہ ریڈی ہو گئے تھے اور اس کے بعد پین میں میں نے آئیل گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا میڈیم فلیم پر اور جیسے ہی آئیل گرم ہو گیا تھا تو اس میں ہم نے ہیش براؤنس رکھتے جانے ہیں تھوڑی تھوڑی کے بعد آپ نے اس کی سائٹ چینج کرتے رہنا ہے تاکہ یہ ایک طرف سے جلے نہیں میڈیم فلیم پر آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سا اس پہ جو ہے وہ گولڈن سا کلر آنا شروع ہو گیا ہے سائٹ آپ نے اس کی جو ہے وہ چینج کرتے رہنا ہے تھوڑی تھوڑی دے بعد یقین کیجئے بہت ہی سیمپل اور آسان ریسپی ہے اور مکڈونلز کے ہیش پاؤنس آپ آج کے بعد بھول جائیں گے گھر میں آپ اتنے آسانی سے اس کو بنا سکتے ہیں کم بجٹ میں اور بلکل بھی ٹائم ٹیکنگ ریسپی نہیں ہے جب آپ کا دل چاہے آپ بنا کریں ڈرائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے جو ہے اس کو فرائی کرنے کے بعد اس طرح سے ایک چھنی میں رکھ دیا تھا تو تب یہ کرسپی رہیں گے اور یہاں پہ مزدار سے ہیش پاؤن کی ریسپی جو ہے ریڈی ہو چکی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئے گی ریسپی پسند آئے گی لائک کو شیئر کرنے منتے ہیں سالسل چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں آپ لوگوں کے لئے اسی طرح سے حسان اور مزدار ریسپی زلاتی رہوں گی اللہ حافظ